موسیقی دوستو اجمہ آپ لوگوں کو ایک ایسے مسلمان ملک کے مطلق حیران کن حقائق بتانے جا رہا ہوں جہاں پر موجود لڑکیاں خوبصورت پریوں سے کم نہیں یہ ملک قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ مختلف مدنیات اور تل سے بھی مالا مالا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ روز کو جانے والی کیس کی پائپ لائن یہاں سے ہو کر گزرتی ہے اسی وجہ سے سلاکے کی جیوگرافی کے لیے اہمیت بہت زیادہ ہے دوستو یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ چچنی ہے یعنی آج میں آپ لوگوں کو چھوٹے سے مسلمان ملک کو کاف یعنی چچنیا کے مطلق معلوماتی حقائق اور درپردہ معلومات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں چچن کا مطلب ہے بہادر شیرنی اس کی قومی زبان چچن ہے چچنیا میں رشین زبان کے علاوہ 50 کے قریب دوسری زبانیں بھی بھولی جاتی ہیں چچنیا کے لوگوں کا ذریعہ ماش انڈے گھوڑے اور بیڑے ہیں چچنیا کے مجودہ صدر رمضان قدیروف ہیں چچنیا کے آئین کے مطابق چچنیا کا صدر چار سال کے لیے چونہ جاتا ہے چچنیا میں 95 فیصد مسلمان اور 5 فیصد دیگر مذہب سے تلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں روسی ریاستو میں سلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا کی وجہ سے پہنچا چچنیا میں امام شافیر احمد اللہ علیہ کے ماننے والے مسلمان رہتے ہیں یہ دنیا کا پچترواں رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے ٹائم کے لحاظ سے یہ پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے چچنیا کی کرنسی پاکستانی ایک اشاریہ اکاسی روپوں کے برابر ہے چچنیا میں رقبے کا چار فیصد سے زیادہ بھرپوش پہاڑ ہے چچنیا میں پانی کے چشمیں بہت زیادہ ہیں جہاں ہر وقت لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے سرخ رنگ شودہ کی یاد دلاتا ہے اور سبز رنگ اسلام کی شنات کو ظاہر کرتا ہے چچنیا میں مجودہ تلاک شدہ لڑکیوں کو ان کے پہلے شور سے رابطہ کروانے کے لئے بقائدہ ادارے مجود ہیں چچنیا وہ وعد ملک ہے جو ہمارے ہاں کوکاف کی پریوں کی نسبت سے جانا جاتا ہے مگر باقی دنیا میں چچنیا کو سونے کی وہ چڑھیا کہا جاتا ہے جو روس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اگر یہ کہا جائے کہ چچنیا کی لڑکیاں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہیں تو یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر لڑکیوں کی قدرتی طور پر نلیاں کے ہوتی ہیں جس پر کوئی بھی مر جائے اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ چچنیا کی لڑکیوں کو میک اپ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑتی انہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی یہی وجہ کہ چچنیا کی لڑکیاں آپ لوگوں کو مکمل طور پر ڈکے ہوئے لباس میں نظر آئیں گی لیکن یہ آپ کو اس میں بھی اتنی خوبصورت نظر آئیں گی کہ آپ انہیں بار بار دیکھنا چاہیں گے اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے چچنیا کی لڑکیوں کے مطلق ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ لڑکیاں اپنی ماں باپ کی مرضی کے مطبقی شادی کرتی ہیں اور ان کی شادی انتہائی سادہ اور بہترین ہوتی ہے شادی کی بات چل ہی کہی ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ اتماعی شادیاں چچنیاں میں ہی ہوتی ہیں دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں سب سے بڑا دن عید کا ہوتا ہے میسے چچنیاں میں سال کا سب سے بڑا دن تب منایا جاتا ہے جب ہزاروں لڑکی ایک دن شادی کرتی ہیں اور ان کا سارا خرچہ گھور میں ٹوٹھاتی ہے یہاں شادی کے دن دلہن کا لباس بھی کمال کا ہوتا ہے شادی والے دن دلہنے سفید فراغ پہنی ہوتی ہے اور کمر پر سلور رنگ کی ایک بیلڈ ہوتی ہے اور یہ بیلڈ لڑکی کو اس کے والدین کی طرف سے دی جاتی ہے مگر یہاں کی شادیوں کی سب سے انوکھی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر شرکت کرنے والے تمام اہمان اپنی بندوں کے ساتھ لاسکتے ہیں چچنیاں میں یہ سال کا سب سے بہترین اور اہم دن مانا جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ چچنیاں میں سارا دن جشن قسمہ رہتا ہے اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ چچنیاں کا وزیراعظم اس دن اپنے تمام عاملات ترک کر کے اپنا پھورا دن ان شادیوں میں عام لوگوں کے بیچ گزارتا ہے اور اس دن وہ خود آکر شادی والے تمام جڑوں کو مبارک بات پیش کرتا ہے جو جوڑے اس دن شادی کے بندن میں بنتے ہیں یاد رہے کہ چچنیاں کا یہ کلچر ہے کہ یہ بھی ہماری طرح سب لوگ ایک ہی چھت کے نیچے یعنی کمبائنڈ فیملی کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب روایت قائم ہے کہ شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہیں مل سکتے اور یہ قانون کو تب تک فالو کرنا پڑتا ہے جب تک ان کے ہاں پہلے بچے کی پدائش نہ ہو جائے ان کے مطبق اس رواج کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میہ بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک سال کا ٹائم مل جاتا ہے اگر دونوں خاندانوں کے درمیان اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں نہیں پیدا ہوتی اور شادی کامیاب قرار پاتی ہے دوستو چچنیا تیل اور دوسری مدنیاں سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ایک امیر ملک ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں پندرہ ہزار سے زیادہ چھوٹی آئیر فینریز موجود ہیں یہی وجہ کہ پورے چچنیا کے نیچے سے ایک پائپ لائن کا جال گزرتا ہے تریح اٹھا کر دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ سویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے روس ان مدنیات پر رفتہ رفتہ ہاتھ صاف کر رہا تھا لیکن پھر چچنیا کے لوگوں نے روس سے ہاتھ گھنجنا شروع کر دیا اور یوں پھر روس کی مفتخوری بند ہو گئی تریح سے پتا چلتا ہے کہ انیس سو ستانوے تک چچنیا روس کا ایک ام حصہ تھا لیکن جب جب سویت یونین ٹوٹا تو چچنیا کے مسلمانوں نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا لیکن ظاہر ہے کہ ازادی ہسانی سے کبھی بھی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا چچنیا کے ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پھر جا کر چچنیا وجود میں آیا دوست سکریبن ہر طرح سے چچنیا کو روس نے گے رکھا ہے اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کی حمت ہے کہ وہ ازادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بے گر کوئی چچنیا کی سیر کرنا چاہتا ہے تو اسے روس کا ویزہ لینا پڑتا ہے کیونکہ اسی ویزہ پر وہ چچنیا کی سیر کر سکتا ہے چچنیا کے رکھ بہت سن 2002 کے مطابق 15300 کلومیٹر ہے یعنی یہ 69 مربع مل تک پھیلا ہوا ہے چچنیا کی کرنسی چچن نہ ہر ہے دوستو آپ جان کر ہیران رہ جائیں گے کہ چچنیا کے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں آج سے کچھ عرصے پہلے تو یہ لوگ صرف بھیڑ بکریاں پلا کرتے تھے اور گھڑوں کو بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے لیکن چچنیا کو بھی دبی اور متحدہ عرب امارات کی طرح تیل کی پیدوار نے رات و رات میر کر دیا اور اس کے بعد چچنیا کی ترقی ہونا شروع ہو گئی چچنیا کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی عبادی کم ہونے کی وجہ سے اور ریسورسز زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو مالا مال نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اسی وجہ سے ہشال بھی نظر آئیں گے دوستو چچنیا میں تیل کے علاوہ انچے نیچے پھاڑ بھی ہیں اور سرسبز جنگلات اور میدان بھی اس کے علاوہ یہاں پر جلے اور آفشارے بھی کسے سے پائی جاتی ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے سیسے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی حسن کے ساتھ ساتھ قدرتی حسن سے بھی مالا مال کر رکھے مطلق جنگل لنے کی وجہ سے چچنیا کی عبادی صرف دس لاکھ رہ گئی ہے مگر یہاں پر ہونے والی اتمائی شادی اور کامیاب فیملی سسٹم کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دس لاکھ سے اپنی عبادی کو بڑھا کر پندرہ لاکھ تک کر لیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کہانیوں میں کوکاف کی پنیوں کا آپ سنتے آئے ہیں وہ علاقہ چچنیا کے ایک پہاڑی لاکھ ہے جو کہ سال میں آٹھ مینے میں برف میں ڈکا رہتا ہے مگر جب اس علاقے میں دھوک کی وجہ سے گلیشر سے برف بگلتی ہے تو یہ لاکھ بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ پش کرتا ہے جسے دیکھنے والا دیکھتے ہی رہ جاتا ہے یہ گلیشر اتنے بڑے پرانے اور دشوار گزار ہیں کہ یہاں کوئی رہ نہیں سکتا اس وجہ سے بہت سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر جین اور پڑیوں کی دنیا بات تھی یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چچنیا میں سال میں ایک بار کھانے کا بہت بڑا ملا لگتا ہے جسے شاشے میسٹک فیسٹیول کہا جاتا ہے جو دنیا برمی مشہور ہے چچنیا کی لوگوں نے اسلام کو اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں اچھی طرح سے اپنایا ہوا ہے یہاں شادی سے پہلے لڑکی والے لڑکے کے گھر والو کی زبردست دعوت کرتے ہیں جہاں ان کو ترہ ترہ کے کھانے تیار کر کے کھلائی جاتے ہیں لڑکے کے والدین کے علاوہ خاندان کے تمام لوگ اس دعوت میں موجود ہوتے ہیں لیکن لڑکا بلکل بھی انوائٹ نہیں ہوتا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا آپ اس میں ملنا سختی سے منع ہوتا ہے شادی کے دن یہاں پر پہلے سے شادی شدہ لوگ رکس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں یہ بہتی نفیس اور ڈیسینٹ قسم کا ڈانس ہوتا ہے جس میں ٹھومکے لگانا اور کمر وغیرہ حلانا شامل نہیں ہوتا یعنی آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ برپور انجوائی کر سکتے ہیں چچنیا کے لوگ آج جہاں کسمی صدی میں دنیا کی بڑی بڑی ایٹمی تاکتو کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے دین کا دھمن بھی ہاں سے نہیں چھوڑا انہوں نے اسلام کی رسی کو آج بھی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہی وجہ کہ بے شک دشمن انہیں ہر طرف سے گے رکھا ہو لیکن آج بھی یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے چچنیا کا دارالکومت گروزنی ہے گروزنی میں مذہبی جوش ہے حتیٰ کہ ایک ٹکسی سروسٹ کا نام اسلام کمپنی ہے اس چیار میں روس کے صدر اور وزیرہ زمکی کے ان تصاویر ہیں لیکن سب سے زیادہ نظرانی والی تصویر احمد قادرو کی ہے اور یہاں پر ایک خوبصورت مسجد ہے جس کا نام احمد قادرو ہے جسے انہوں نے اپنے مشہور لیڈر احمد قادرو کے نامبر بنایا ہے ان لوگوں کے لئے یہ مسجد بہت امیت کی حامل ہے یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے کسے دیکھتے ہی انسان کے موہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے تو سوٹیچ لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے برائی کم پر کلک کر کے آل ہوریفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ